بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیزائن آب بیم ٹھیک ہے ڈیزائن آب بیم آج ہم کریں گے سن ڈیر انپوسمنٹ کے لئے ایسی آئی کوٹ کے مطابق ٹھیک ہے امریکن کنگریٹ انسٹیٹیوٹ ٹھیک ہے یہ جو بیم یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمیں گیون ہے بیم ڈیزائن کرنے کے لئے ٹھیک ہے گیون ہے ہمارے پاس لائیو لوڈ ہے ٹھیک ہے ڈیڈ لوڈ ہے یہ کمپریسیو سٹرینڈ ہیل سٹرینڈ یہ ہمیں گیون ہے اس سے ہم پائن کریں گے سائز لوڈ انالیسیس ڈیزائن یعنی اور لاسٹ و نمبر آب بار ہمارے پاس ٹینشن بار کتنی آئے گی ٹھیک ہے تو یہ کوئی سٹپس ہے اس کو ہم پائن کرتے ہیں ڈیزائن آب بیم میں ٹھیک ہے پسٹ ون جو ہے یہ ہمیں کیا کر رہا ہے سائز پائن کرنا ہے اگر ہمارے پاس سمپلی سپورٹیڈ بیم ہے تو یہ پار مولہ ہے ٹھیک ہے ال بائی سکسٹین ٹھیک ہے اس کے بعد لوڈز ہے لوڈز جو یو ڈیل ہوگا کیپ پرپٹ ہوگا یا کیپ انچ پر انچ ال بی پرپٹ ال بی پر انچ یہ ہوگا تو اس سے ہم پائن کریں گے ٹھیک ہے اسی پرابر میں تو ہمیں زیار ہے لائے لوڈھ اور ڈیڈ لوڈھ تھو ہم اس کو پائن کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو لوڈ یہاں پر پر مولیا ٹھیک ہے یہ جو ہے 1.2 لائو لوڈ ہے اور 1.6 لائو لوڈ ہے اور یہ لائو لوڈ ہے ٹھیک ہے اس پارمولے کو ہم یوز کریں گے تر نمبر سٹپ جو ہے ہمارے پاس ہے انالیسس ہے انالیسس میں ہم کیا کریں گے میکزیمم مومنٹ کو پائن کریں گے ٹھیک ہے تو اس پارمولے کے مطابق یہ WU L2 ڈیوائیڈ بائی ایٹ اسی پارمولے سے ہم میکزیمم مومنٹ کو پائن کریں گے ٹھیک ہے پار کپ یہ کپ پر انچ ہے کپ فار فوٹ ٹھیک ہے پورت ون سٹپ جو ہے ڈیزائن ٹھیک ہے ڈیزائن میں ہم کیا کریں گے ایری آف سٹیل پائن کریں گے اور اسی طرح ای بھی پائن کریں گے کمپریشن بلوک ڈیپ ٹھیک ہے ایک ہی لیے ایری آف سٹیل کے لیے ہمارے پاس پارمولے ہے میزیمم مومنٹ ڈیوائیڈ بائی آف پائی مٹیپلائی بائی ایف آئی یو اسٹین بریکٹ سٹارٹ دی مائنس ایر بائی دو ٹھیک ہے ایک ہی لیے ہمارے پاس پارمولے ہے ایری آف سٹیل مٹیپلائی بائی یو اسٹین آف سٹیل ڈیوائیڈ بائی زیرو فائن ایڈ پائن کرنسٹرن مٹیپلائی بائی ایپ سی پرائن کمپریشن سٹنٹ کنگریٹ مٹیپلائی بائی بریٹ ٹھیک ہے اس کے بعد پائپ نمبر سٹیپس ہے نمبر آب بارز یعنی نمبر کو ہم کیسے پائن کریں گے جو ایڈیا ایپ شٹیل آئے گا اس کو ہم ڈیوائٹ کریں جو بار ہم یوز کرتے اس کی ایڈیا شٹیل پہ تو اس سے ہمارے پاس آجاتا ہے نمبر اگر ہم اپنا سلوشن یعنی ڈیزائن چک کرتے تو یہ چک کرنے کے لیے دو تین پارملے اس کا پتہ لگاتا ہے کہ ڈیمانڈ ہمارے پاس کتنا ہے اور ہم نے ڈیزائن کیسے کر لیا کتنی لوٹ کے لیے کیا تو اسی کے لیے ہمارے پاس پارملہ یعنی کیسے پائی ایس ایف آئی ملٹیپلائی بائی ڈی مائنس ای بائی ڈو کمپریشن بلاو ڈیپت ہے اگر ہم اس بیم میں بہت کم یعنی آخر حد تک ای ان پوست میں یس کرے تو کتنا ہوگا تو ہم اس پارموندے سے ملٹی پائی کرتے ہیں ڈو ہندر ڈیوے بائی ڈیوے بائی ڈیوے بائی بیزر فڈی یعنی بریت آر ڈیپت ٹھیک ہے میکزیم ایم پوست میں اگر ہم سب سے زیادہ ایم پوست میں یوس کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس پارموندے 0.27 ملٹیپلائے بائی پرائم ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوٹرین ملٹیپلائے بی بی زیر ای بی ٹھیکے تو شروع کرتے ہمارے پاس یہ پرابلم ہے گیون ڈیٹا تو اس نے دیا ہے ہم اسی کا سلوشن کرتے ہیں ٹھیکے اسی شٹیپس کے مطابق پسٹ وانس جو ہمارے پاس تھا وہ تھا سائز ٹھیکے تو سائز میں نے کیا دیا آپ کو سائز ہم کیسے پائن کریں گے تو سیمپلی سپورٹڈ بیم ہے تو اسی کے لیے ہم پائن کریں گے ایچ ایکل ٹو ایل بائی سکسٹین ٹھیکے تو ٹوٹل لین بیم کی کتنی ہے اگر ہم یعنی میں بیم کا لین ٹوئنٹی فیٹ لے لوں ٹھیکے تو اس کی ٹپ کتنی ہوگی تو ٹوئنٹی فیٹ ملٹی ڈیوائیڈ بائی سکسٹین ہم اس کو انچ میں تبدیل کرنے کے لیے ہم ٹوئنٹی پلائی بائی ٹوئل کریں ٹھیکے تو اس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹفٹین انچ یہ بیم کی ڈپت ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو مور کر زیادہ کریں تو بہت اچھا ہوا کیونکہ اس میں ڈپلیکشن بھی آتی ہے اور کنکریٹنگ میکسیم بھی اچھی طرح نہیں ہوتی تو ہم اگر دو تین انچ اس کو زیادہ کریں تو سارے مسئلہ ہوجاتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو سے ایٹین انچ لے لوں ٹھیک ہے تو یہ بیم کی ڈپت ہوگی اب میں بیم کو ڈرا کر روی کتنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آیا ڈپت یعنی ایچ اب ہمارے پاس بریت کتنا ہوگا تو بریت ایسی ایک کوٹ ہم کہتا ہے کہ زیادہ تو ٹویل انچ سے زیادہ ہم لیتے لیکن کم نہیں لیتے ٹھیک ہے تو ٹویل انچ اگر ہم لے رہے تو بہت اچھا ہوگا اس سے زیادہ لے تو ٹھیک ہے کم نہیں لیانا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آیا سائزز دوسرا نمبر سٹپ جو ہے لوڈ لوڈ کیسے کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے وہ پہلے سے پیج میں تم کو بتایا کہ و یو ایکوڈ ٹو ون فائم ٹو یعنی بیس پرسن زیادہ کرنا ہے دیڈ لوڈ پلیس ون فائم ٹو سیسٹی پرسن زیادہ کرنا ہے لائے لوڈ ٹھیک ہے تو ون فائم ٹو کو ہم اگر ملٹیپلی دیڈ لوڈ ہمیں ہونے دیا ہے ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ٹو پلیس ون فائم ٹو سکھ ملٹیپلی بائی لوڈ اس میں دیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم کو دیڈ کریں اس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹو تاؤزن ٹری ہنڈڈ ٹفٹی ایل بی پر فورٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لوڈ آیا ہے یہ آیا ڈیمانڈ ٹھیک ہے ترڈ ون سٹیپس ہم اگر فائلو کریں تو اس میں ہے انالیسس ٹھیک ہے انالیسس میں ہم میزیم مومنٹ کو پائم کریں گے یعنی ایم یو تو اسی کے لیے ہمارے پاس پرمولہ ہے ڈیویو ایل کا سکیر دیوائیڈ بائی ایٹ ڈیویو میں نے فائن کیا کہ اتنا ہے ٹو ہندر ترٹی فائف ٹو تاؤزن ٹری ہندر پفٹی دیوائیڈ منٹی فلائیڈ بائی ایل کا سکیر یعنی بیس کا سکیر یہ ہمارے پاس لین ہے دیوائیڈ بائی ایٹ تو اس سے آتا ہے اگر ہم اس کو دیوائیڈ بائی تاؤزن کرے تو کف فر فوٹ آئے گا اگر مٹی فلائی بائی ٹویل کرے تو کف پر انچ آئے گا ٹھیک ہے اس سے دیوائیڈ کرے تو ہنڈر سیونٹین فائن فائف کف فر فوٹ مٹی فلائی بائی ٹویل تو اس سے ہمارے پاس آجاتا ہے ون ہنڈر ون تاؤزن پور ہنڈر ٹن کیپ پر انچ یہ ہمارے پاس آیا مرزیم مول ہے ٹھیک ہے نمبر فور سٹپس ہے ڈیزائن اب ہم ڈیزائن میں کیا کریں گے تو ڈیزائن میں ہم سب سے پہلے ایری آب سٹیل پائم کریں ایری آب سٹیل کے لئے ہمارے پاس پارمولہ ہے ایری آب سٹیل کیسے پائم کریں گے ہم تری ٱٹرائی کرتے ہیں ہمارے پاس دو سیئم آئے گا جب وہ دو سیئم آیا تو وہ ایک زکھار ہمارا ہمارا ایری آب سٹیل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اے ہم اسڈیم کرتے ہیں جتنا ہم اسڈیم کرتے ہیں اسڈیم لے ٹھیک ہے میں نے اسڈیم کے لئے میں نے اسڈیم کیا ا، سی سکھ سنچ ٹھیک ہے سکس انچ میں نے اسڈیم کیا کریں مونے میں پوٹن کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسری پیس پہ آجا ٹھیک ہے تو ایری آب سٹیل ایکل ٹو ایم یو ہمارے پاس کتنا ہے ون ہن تاؤزن فور ہنڈر ٹین ڈیوائیڈ بائی الفا کا قیمت ہمارے پائی کا قیمت ہے 0.9 ٹھیک ہے بیم کے ڈیزائن میں ہم ہمارے پاس اس کی ویلیو ہے 0.9 اگر سٹیل اپس کی ہم سٹیل اپس کی کو پائن کرتے یعنی سٹیل اپس نکالتے تو اسی وقت ہمارے پاس ہوگا اس کی قیمت 0.85 ٹھیک ہے اب اب ہے 0.59 منٹی فلائی بائی میں نے یوز کیا ہے یل سٹرن یعنی پورٹی گریڈ بائی ٹھیک ہے تو فورٹی منٹی فلائی بائی 15.5 مائنس سکس میں نے زیم کی ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ یہ 15.5 کا سے آگیا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 18 انچ ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو آئے گا یہ ڈیپ 18 مائنس کنکریٹ کور میں نے کنکریٹ کور کو مائنس کیا کیونکہ اسی کو ہم ڈیزائن میں نہیں لیتے ٹھیک ہے کنکریٹ کور کیونکہ اس کی سٹرن اتنی نہیں ہوگی اتنی نہیں ہوتی تو اس لئے اس کو ڈیڈک کرتے ٹھیک ہے ہم ڈیزائن 15 55 میں کنکریٹ کور لے لیا 2 5 انچ اسے مٹی پلائے گئے 15 5 ٹھیک ہے تو ایریا اپ سٹیل ہمارے پاس پرمولے کے مطابق آیا 3 1 3 انچ سکوئر یہ ہمارے پاس پرس ٹرائی ہے ٹھیک ہے اب ہم اے دوبارہ ہمارے پاس پرمولہ ہے ایریا سٹیل مانٹیپلائے بے ہیل سٹرن ٹھیک ہے 0.85 کانسٹرن مانٹیپلائے بے سی فرائم مانٹیپلائے بے بریت آب بی اس ہم یہ لگا لے ٹھیک ہے یہ پس ٹرائی میں جو آیا تو اس سے ہمارے پاس ایک زک کمپریشن بلاؤ مانٹیپلائے بے فورٹی ڈیوائیڈ بے 0.85 کانسٹرن مانٹیپلائے بے اپسی پرائم یہ جو تری یہ گیون میڈیا ہے ٹھیک ہے 3.5 کے ایس آئی تو میں اس کو لگ دوں 3.5 مانٹیپلائے بے ٹویل بریت آب بی تو اس سے ہمارے پاس آجائے 3.51 انچ یہ ہمارے پاس کمپریشن بلاؤ دیبتا ہے دوسری ٹرائی کرتے ہیں سٹیل کے لئے وہی فارمولی ہے 0.9 مانٹیپلائے بے 40 15.5 مائنس یہ ہوگا کمپریشن اے تو تبدیل ہم کریں یہ یہ ہم لگا لے 3.5 اور اسی طرح ڈیوائیڈ بے 2 تو اس سے جو آئے 4.48 انچ سکوئر یہ اس سے کمپیر کر تو یہ سین نہیں ہے ٹھیک تو ترڈ ٹرائی کریں اے دوبار دوبارہ فائن کریں اس یہ لگا لے 2 فائن اے 4 ایٹ مانٹیپلائے بے 40 0.85 کانسٹن مانٹیپلائے بے 3.5 کے سائی مانٹیپلائے بے 12 بریتھ تو اس سے ہمارے پاس آجاد ہے 3.19 انچ ٹھیک ترڈ ٹرائی میں سیم آیا انشاءاللہ ٹھیک تو اس ہے 1 4 م ایو کیمت اس سے کمپیر کریں 0.9 مانٹیپلائے بے 40 15.5 مانس اب ہم اے یہ لگا لیں 3.19 دیوائیڈ بے 2 تو اس سے ہمارے پاس آجادا ہے 2.81 انس سکوئر یہ ترڈ ٹرائی ہے یہ سکن ہے یہ ترڈ ترڈ میں سین اس سے بھی نہیں آیا اس پہ نہیں آیا تو بس ترڈ بن ٹھیک ٹھیک یہ ہمارے پاس ایریا اپ سٹیل آیا اگر ٹرائی نمبر فور کرے تو یہ آیا ٹھیک ٹھیک پور ٹرائی کرے تو یہ آیا گا بس ہم ترڈ ٹرائی کرتے ایسی گھوٹ کے مطابق جو ترڈ پہ آگا وہ ہوگا ٹھیک اگر ویڈیو پسند نہیں تو لائک کرے اور شیئر کرے تاکہ دوسروں کو بھی پیدا ہوگے اور اسی طرح سیول فیلڈ کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک اگر آپ کو ماری ویڈیو کو اپ ڈیٹ پہنچ ٹھیک شیئر ٹھیک لیں گے خدا حافظ